اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈینٹس اپنے میٹس کی بکس اوپن کریں ایکسرسائز 1.4 کرنی ہے ہم نے آج پیج نمبر ہے ہمارے پاس 14 14 پیج پہ آپ دیکھیں ہم نے آج کرنا ہے کوششن نمبر 6 5 تک ہم کر چکے ہیں آج ہم نے کرنا ہے کوششن نمبر 6 کوششن 6 میں ہمیں کہہ کہتے ہیں کہ A equal ہے 1 7 9 11 B equal ہے 1 5 9 13 یہ سیٹ گیون ہے ہمیں C equal to 2 6 9 11 then verify that verify ہم نے کرنا ہے کہ A minus B یعنی کہ A اور B کا difference equal نہیں ہوگا B اور A کے difference کے اسی طرح A minus C equal نہیں ہوگا C minus A کے difference کے تو چلے پہرے پارٹ کو دیکھ لیتے ہیں اب ہم نے proof کرنا ہے کہ A minus B is not equals to B minus A ٹھیک ہے تو left hand side ہم لیتے ہیں جس میں A minus B ہمارے پاس آج ہے A minus B جب ہم نے لیا تو set A لکھا minus set B لکھا اب ہم نے وہ elements ڈھوننے ہیں جو set A میں موجود ہوں یعنی کہ پہلے set میں موجود ہوں اور دوسرے set میں موجود نہ ہو ٹھیک ہے ایسے کون سے elements ہو سکتے ہیں اب اس میں تو چاری elements 1 7 9 11 1 دیکھیں تو اس طرف بھی ہے 7 دیکھیں اس طرف ہے نہیں ہے تو وہ آج ہے گا ہمارے پاس 9 دیکھیں ادھر بھی ہے تو وہ نہیں آئے گا 11 دیکھیں ادھر ہے اور ادھر نہیں ہے تو وہ ہمارے پاس آ جگا تو 7 اور 11 دو element ایسے ہمیں set A میں سے ملے ہیں جو set B میں موجود نہیں تھے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آگیا left hand side کا answer یہاں تک اب ہم لے لیتے ہیں right hand side right hand side جب ہم نے لیا تو وہ ہمارے پاس right hand side کیا بانویت تھی B minus A B minus A جب ہم نے لیا تو set B minus set A ٹھیک ہے اب ہم نے وہ elements اس میں سے ڈھونڈنے ہیں جو set B میں تو موجود ہوں لیکن set A میں موجود نہ ہوں اب دیکھیں one set A میں موجود ہے اس لئے ہم نہیں لیں گے five ٹھیک ہے five نہیں ہے تو وہ ہم لے لیتے ہیں nine پھر دولوں میں موجود ہے وہ نہیں لیں گے اور پھر thirteen thirteen ہمارے پاس set B میں موجود ہے A میں نہیں ہے تو وہ ہم لے لیں گے تو right hand side cancer ہمارے پاس کیا آگیا five اور thirteen دو elements کے ساتھ left hand side cancer seven اور eleven اور set جو دوسرا right hand side کا answer ہے set میں اس میں دو elements ہیں five thirteen کیا یہ دونوں equal ہیں نہیں ٹھیک ہے اور ہم نے کہا بھی کیا تھا کہ proof کریں کہ equal نہیں ہے تو ہم نے verify کر دیا ہے کہ A minus B اگر ہم find کرتے ہیں تو وہ equal نہیں آتا B minus A کے ٹھیک ہے اسی طرح second part کی طرف ہے second part میں ہم نے کہہ کرنا ہے A minus C is not equals to C minus A یہ ہم نے proof کرنا ہے ٹھیک ہے تو A minus C لے لیتے ہیں A minus C جب ہم لیتے ہیں تو کیا جگہ one seven nine eleven یہ ہمارے پاس A کی value ٹھیک ہے اور difference لینا ہے C سے تو two six nine eleven یہ ہمارے پاس C کی value اب ہم نے ایسے element دیکھنا ہے جو ہمارے پاس set A میں موجود ہوں لیکن set C میں موجود نہ ہوں تو ایسے کون کونس elements ہمیں ملے ہیں one اور seven ٹھیک ہے first two elements سی ایسے ہیں جو ہمارے پاس set A میں موجود ہیں اور set B میں موجود نہیں ہیں nine eleven دیکھیں تو ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی اس لیے وہ ہم نہیں لیں گے تو ہمارے پاس اس کا انصر کیا جگہ ایسے set جس میں one اور seven ہے ٹھیک ہے right hand side لے لیا right hand side میں ہم نے proof کرنا ہے C minus A قصصہ C minus A لیا C minus A کی value ایسے element جو C میں موجود ہوں اور A میں موجود نہ ہوں وہ ہمارے پاس دو ہی آئے ہیں وہ ہیں two and six ٹھیک ہے تو کیا ہمارے پاس left hand side answer right hand side answer same آیا ہے نہیں ٹھیک ہے تو یہ ہی ہم نے proof کرنا تو ہم proof کر دیا ہے کہ یہ ہمارے پاس equal نہیں آتے ہیں نیکس ہمارے پاس question number 7 if u equal to 0 1 2 2 15 l equal to 5 7 9 2 15 and m equal to 6 8 10 12 14 then verify the identity properties with respect to union and intersection کی question solve کرنے سے پہلے میں آپ بتا دوں کہ identity properties کیا ہوتی ہیں یہ دیکھیں میں نے یہا لیکھ بھی دیکھے identity property with respect to union union کے لحاظ identity property وہ ہوتی ہے کہ اگر جو set ہمیں given ہوگا اس set کا ہم empty set کے سات اگر ہم union لیتے ہیں تو وہ ہی set دوبارہ answer میں آنا چاہیے جیسے ہم یہاں پہ دو set دی ہیں l and m تو l کا union ہم کسے لیں empty set کے ساتھ لیں تو وہ ہمارے پاس کیا آنا چاہیے l ہی آنا چاہیے اسی طرح جب m کا union لیں empty set کے ساتھ تو وہ ہمارے پاس آنا چاہیے m ہی آنا چاہیے اسی طرح intersection property کی طرف آتے ہیں intersection property میں کیا ہے کہ اگر ہم l کا intersection لیتے ہیں universal set u کے ساتھ تو وہ ہمارے پاس l ہی آنا چاہیے اسی طرح m کا ہم intersection یہ intersection ہے m کا intersection لیتے ہیں u کس تو وہ ہمارے پاس کیا آنا چاہیے m ہی آنا چاہیے تو یہ دو properties ہیں ہمارے پاس union اور intersection کی سب سے پہلے ہم union کے لحاظ سے proof کرتے ہیں تو union کے لحاظ سے ہمارے پاس property کیا ہے set l l کی value اچھا union اور ہمارے پاس کیا گیا m pt set جب ان دونوں کے m pt set لیں گے تو union ہمیشہ ہمارے پاس آپ پریشن ہوتا ہے جس میں سارے elements ہمارے پاس ہوتے ہیں اکٹھے آجائے جب ہم نے اس کا union لیا تو ہمارے پاس کیا گیا 5 7 9 سے 15 5 جب بھی ہم لیں گے تو ہمارے پاس کیا آجائے گا l ہی آجائے گا hence verified l union phi equal to l تو ہم نے یہ verify کر دیا کہ l union phi ہمارے پاس l کے equal ہی آجاتے second set بھی موجود m union phi m کی value union phi ٹھیک ہے m ہمارے پاس لکھا m اور phi کا جب ہم نے لیا union تو اس میں ہمارے پاس کیا ہوتے سارے elements آتے ہیں اس میں جو elements ہیں وہ تو آئیں گے اس میں کوئی element ہی نہیں ہے تو ہمارے پاس result کے طور پر یہ elements آجائیں گے 6 سے 10 12 14 ٹھیک ہے جو set m کی equal ہے تو ہم نے proof کر دیا m union phi کس equal ہے m equal ہی ہم intersection کی properties کی طرف جاتے ہیں l intersection u equal to l یہ ہم نے proof کرنا ہے l intersection u ہم نے لے لیا تو l میں ہمارے پاس 5 7 9 سے 15 تک سارے یاد سیں گے intersection اور u کی value 0 1 2 سے 15 تک سارے یاد سیں اب ہم intersection میں intersection دونوں سیٹ میں موجود ہیں وہ common چیز ہیں جو دونوں سیٹ میں موجود ہو 5 دونوں میں ہو 7 بھی دونوں میں 9 بھی دونوں میں اسی طرح سارے اور چلتے جائیں تو 15 تک دونوں میں موجود ہوں جب 2 0 4 یہ سارے element جو even number ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہوں تو یہ نیکس ہمارے پاس آج M intersection U M intersection U لینا ہے اور answer ہمارے پاس م intersection U م intersection U اب دیکھیں 6 دونوں میں موجود ہے وہ لکھ لیں 8 دونوں میں موجود ہے وہ بھی لیں گے 12 14 اسی طرح یہ سارے ہمارے پاس جو set M کے members ہیں وہ ہمارے پاس دونوں موجود ہوں گے اس لئے ہم وہ answer میں لکھ لیں گے تو یہ set ہمارے پاس M equal ہوتا ہے م م م و و م intersection U ہمارے پاس equal آج م کے equal آج گا